اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میزبان ملک بابر علی ترک سیپرس سیپرس قصہ کیا ہے سیپرس کیا چیز ہے سیپرس کہاں پر واقع ہے اور سیپرس کا تنازہ کیا ہے ترک کہتے ہیں سیپرس ہمارا ہے یونانی کہتے ہیں سیپرس ہمارا ہے آج ہم بات کریں گے سیپرس کے اوپر یہ سیپرس جو ہے اس کا جو تنازہ ہے یہ کیا ہے اور ترکی کا ڈیٹا اور سیپرس کا ڈیٹا سیم ہے یا الگ الگ ہے ترک لیرا جو کہ ترکش لیرا ہے وہ سیپرس اور ترکی میں سیم کرنسی جو کہ وہاں پر استعمال ہوتی ہے لیکن سیپرس ایک جزیرہ ہے اس کے اوپر آئے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگاز کریں تمام نئے آنے والے ویورس سے گزارش ہے جنہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں گئے وہ سبسکرائب کریں ساتھ بیل اگن کے اوپر کلک کریں اچھا بات کرتے ہیں سیپرس کی سیپرس جو کہ دو بڑے آزموں میں واقعہ ایک ایسا جزیرہ ہے جو کہ یورپ اور ایشیا کے درمیان واقعہ ہے آدھا سیپرس جو کہ ترکی کے پاس ہے آدھا سیپرس جو کہ یونان کے پاس ہے یعنی آدھا سیپرس یورپ میں ہے آدھا ایشیا میں ہے ترکی کے اگر ویزے کی بات کی جائے اگر ترکی کا ویزہ کسی کے پاس مجود ہے ترکی کا سٹیک آرٹ ٹی آر سی کسی کے پاس مجود ہے تو وہ بلکل ایزیلی آسانی سے استمبول یا کسی بھی شہر سے ٹیگٹ کروا کر یا پھر بائی فیری یعنی بائی شیپ کے ذریعے وہ سیپرس انٹری کر سکتا ہے اور اگر سیپرس کا ویزہ کسی کے پاس مجود ہے وہاں کا سٹیک آرٹ مجود ہے ٹی آر سی سیپرس میں کسی کا بنا ہوا ہے ورک پرمٹ مجود ہے تو وہ بھی ایزیلی جو کہ ترکی میں داہل ہو سکتا ہے لیکن ڈیٹا دونوں کا الگ الگ ہے اگر آپ جو ہے ترکی سے ڈپورٹ ہو کے پاکستان آئے ہیں یا آپ نے کسی بھی کنٹری میں آئے ہیں آپ پاکستان سے ہیں افغانستان سے ہیں انڈیا سے ہیں نیپال سے ہیں یا کسی بھی کنٹری سے اگر آپ ترکی سے ڈپورٹ ہو کے اپنے ملک آئے ہیں تو آپ سیپرس کا ویزہ لگوا کر آپ سیپرس جا سکتے ہیں اور اگر آپ سیپرس سے ڈپورٹ ہو کر آپ نے ملک واپس آیا ہے تو آپ ترکی کا ویزہ لگوا کر ترکی جا سکتے ہیں دونوں کنٹریز کی جو کہ یہ ویزا ڈیٹا ہے وہ الگ الگ ہے اور دونوں کنٹریز کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی الگ الگ ہے لیکن جو ترک ہیں وہ ترک سیپرس کو جو ہے اچھے طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور وہ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ترک سیپرس جو ہے وہ یونانی سیپرس اور ترک سیپرس دونوں ایک ہو کر ترکی کا حصہ بنے یہ تنازع بہت پرانا ہے اور اسی تنازع کے اوپر یونان کے ساتھ اکثر ترکی کی جو ہے نہیں بنتی اچھا ترکی کا ویزا اگر آپ لگواتے ہیں تو آپ ترکی جا کر وہاں سے سیپرس ایزیلی ٹکٹ کروا کر شون وزٹ کر سکتے ہیں سیپرس کا لیکن آپ ترک سیپرس میں جا سکتے ہیں یونانی سیپرس میں گریز سیپرس میں نہیں جا سکتے ہیں جو ترک سیپرس ہے وہاں پر ترکیش لیرا جو کہ کرنسی چلتی ہے اور جو یونانی سیپرس ہے وہاں پر یورو چلتے ہیں لیکن ایک چیز یاس رکھیں اگر آپ ترک سیپرس میں ٹریول کرنے جا رہے ہیں یا پھر آپ یورپ سیپرس میں چلے گی ہیں تو ایک بات یاد رکھیں وہاں پر آپ جو ہے وہ ٹیکسی والے کو جتنا اس کا رنٹ بنتا ہے جتنا اس کا پے ہوتا ہے وہ اتنا ہی دیں نہیں تو آپ جتنے ڈالر دیں گے یا پھر جتنے پیسے دیں گے وہ آپ کو واپس نہیں دیں گے کیونکہ وہ اپنی ٹیپ سمجھ کر وہ خود پاس رکھ لیں گے اچھا اب یہ بات ہے کہ یونان جانا ترک سیپرس ہو یا سیپرس ہو سیپرس اور کیبرس یہ دونوں اس کا نام ہے اور یونانی سیپرس سے جو کہ ترکی جانا سوری یونانی سیپرس سے یونان میں داہل ہونا وہاں سے جو ہے شیپ جاتے ہیں اور اگر آپ کسی بھی جزیرے میں موجود ہیں یونان کے گریز کے کسی بھی جزیرے میں موجود ہیں تو آپ کا وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ کسی بھی جزیرے سے اگر آپ انٹر ہو گئے ہیں تو وہاں سے آپ نکلنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ سیپرس کے ذریعے یونان جانے کی کوشش مت کریں کیونکہ وہاں پر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا اس لیے کیونکہ کوئی بھی جزیرے میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر نکلنے کے لیے ان کے قوانین بہت سخت ہیں وہ آپ سے کارٹ دیکھیں گے ویزا پرمٹ دیکھیں گے سٹے کارٹ دیکھیں گے وہاں پر کیا چلتا ہے وہ کھرتی ہوتی ہے یا کیا چیز ہے وہ سارا کچھ شبوت دیکھیں گے اگر آپ پرما مینٹ ہے پرما مینٹ ہے تو پھر آپ کو وہ کسی دوسرے علاقے میں سفر کرنے کی اجازت دیں گے ورنہ نہیں اس لیے جو ترکی کے لوگ ہیں ترکی میں جو جاتے ہیں وہ سیپرس بھی جا سکتے ہیں اور جو سیپرس میں یہ ہوئے ہیں ویزے کے اوپر وہ ترکی بھی جا سکتے ہیں اور ایک چیز جو سیپرس میں ہے وہاں پر آپ کو ورک ویزا ایزیلی اویلیبل مل جاتا ہے لیکن ترکی میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اگر آپ کو کسی کو جانتے ہیں یا پہلے آپ ترکی رہ کے آ چکے ہیں تو وہ جس مالک کے پاس آپ کام کرتے رہے ہیں وہ اگر آپ کو ویزے کا دعوت نامہ بیجے تو اس ویزے کے اوپر آپ کو ورک پرمٹ مل سکتا ہے ورک ویزا مل سکتا ہے تو یہ تھی دوستو آج کی ہمارے ویڈیو سیپرس کے اوپر سیپرس کیا ہے اور سیپرس میں جو ہے مجود وہاں پر پاکستانی بہت سے ہمارے دوست مجود ہیں جو کہ کام کے سلسلے میں کام کرتے ہیں وہاں پر ہوتلنگ کا کام زیادہ ہے اور دوستو اگر آپ سیپرس کا تھوڑا ویزا ایکسپینسیو ہے لیکن یہ چیز ہے کہ اگر آپ سیپرس میں ترکی کا تھوڑ جانا چاہتے ہیں یہ چیز دیکھیں اگر آپ کے فنگر واقع ہوئے ہیں اگر آپ کے فنگر جو ہے پاسپورٹ کے اوپر سٹیمپ ہوئی ہے اور فنگر جو ہے وہ بھی آپ کے ہوئے ہیں اور پاسپورٹ آپ کا بنا ہوئے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہے اور اگر آپ فنگر آپ کے نہیں ہوئے سوری فنگر ہوئے ہیں لیکن آپ کا پاسپورٹ نہیں بنا آپ آؤٹ پاسپورٹ پر ریپورٹ ہوئے ہیں تو پھر آپ ایزی لی جو کر ویزٹ ویزا لگوا کے ترکی واپس جا سکتے ہیں اور وہاں پا آپنا سٹی آر سی جمع کروا سکتے ہیں تینکس وار واشنگ گوڈ لک تیک کیئر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گوڈ لک